بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم میں برکت اس کی معاش میں برکت یہ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں اچھا اسی مجلس میں اتفاق سے حکیم بوالی سینہ بوالی سینہ بہت بڑا نام ہے وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا اب پوری جب وہ بلکہ پوری میڈیکل سائنس ساری بوالی سینہ سے اخذ کی گئی ہے تو یہ بھی موجود تھا جب وہ ختم ہو گیا درس ختم ہوا تو اس کے بعد بوالی سینہ ٹھہر گئے اور خاجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ وسلم سے کہہ لے کہ آپ سے ایک سوال ہے بتائیے کیا سوال ہے تو سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ اسم آزم ایک نام ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ صحت میں برکت ریزر میں برکت معاش میں برکت انسان کی صحت قوت میں برکت تو یہ ایک لفظ کے اندر اتنی تاثیریں ہو یہ کیسے ممکن ہیں ہاں ایک چیز ایک تاثیر کے لیے اوہ ٹھیک ہے اب ایک ہی نام میں اتنی تاثیریں یہ کوئی عقل مانتی نہیں کیونکہ جاں رہا وہ تو سائنس کا آدمی تھا تو عقلی طریقے سے سوال کیا تو اس پر جائے حضرت نے فرمایا کہ اے خر تو چہدانی فارسی مگا اے گدے تجھے کیا پتا اتنا بڑا آدمی بھری مجلس میں حضرت نے یہ کہہ دیئے اے گدے تجھے کیا پتا تو کیا جانے جیسے یہ کہا تو اکدام بولی سینہ کا پسینہ آ گیا اور شرمندگی کا چیرہ سرخ ہو گیا اور ایک رنگ جائے ایک آئے اور پوری محفل میں اور بڑے آدمی کو اوہ کر دیا جائے تو کیسا ہو اکدام شرمندہ ہو جاتا تو جب یہ کیفت ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھے اتنا کہا کہ گدے تیرے اندر کتنی تبدیلیاں آ گئیں ایک لفظ نے تیرے میں کتنی تبدیلیاں پیدا کر دی پسینہ بھی چھوٹ گیا رنگ بھی لال ہو گیا سر بھی تیرا چھوٹ گیا اور بالکل سیم بھی گیا یہ ایک لفظ گدے نے تیرے وجود میں اتنی تبدیلیاں پیدا کر دی تو جو اس ساری انسانیت کا خالق اللہ ہے اس اللہ کے نام میں اتنی تاثیر نہیں کہ ساری کائنات کو بدل دیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں بار سمیم میں آ گئی بار سمیم میں آ گئی کہ ایک گدے کا لفظ اتنی تاثیر ہے کہ تغیرات طبیعت میں انسان کیا گئے تو اللہ 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 کی نارے لگاتے رہو گئے تو کیا کیا تغیرات نہیں آئیں گے اور کیسی انسان انہیں بدل دے گا چنانچہ لکھا جنید بغدادی رحمت اللہ ان کے زمانے میں ایک بڑا متقبر مالدار شخص تھا تو اس کو لوگ نے کہا جنید بغدادی بڑے اللہ کے ولی ہیں بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں وہ نے کہا یا دیکھو میں ذرا ان کا ٹیسٹ لیتا ہوں اس نے اپنی لونڈیوں میں سے سب سے حسین تنی خوبصورت لونڈی تیار کی اور پوری ذرق برق تیار ہوکے نقاب پہن کے ان کے پاس جاؤ کچھ مسئلے پوچھو اور اچانک اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دینا پھر دیکھتے ہیں جنید بغدادی جو ہے وہ کیسے نہیں بدلتا جی تو لہذا وہ خاتون گئی تیار ہو کر اور ان سے سوالات کرتی رہی وہ تو ایک حسینہ وقت تھی جیسے چیرے پہ نظر پڑی تو حضرت کے زبان سے نکلا اللہ اب اللہ حضرت نے ایسے درد سے کہا اور ایسی عظمت کے ساتھ اللہ کہا کہ وہ سیدھا اس کے دل میں چوٹ کھایا جیسے اس کے دل میں چوٹ پڑی ہے اسے جلدی سے نقاب اسے سر پہ کیا سر جھکایا اور وہاں سے نکلی اس کی دنیا بدل گئی اپنے مالک سے آکے کہا کہ بس اب مجھے اس کے ایک رہوں گی اور اس ساری زندگی عبادت اور زہد کے اندر رہی اور سارے گندے کام چھوڑ دی اور وہ متکبر ہمیشہ مجلس میں کہتا تھا کہ میں نے جنیر بغدادی کا یار کیا بگاڑا تھا اسے میری سب سے حسین ترین میری جو لانڈی جو ہے وہ خدا کی بنا دی میری نہیں رہی تو یہ اللہ کے نام کی تحصیر تو آج لوگ کتنے اذکار دھونتے ہیں اسماع دھونتے ہیں ایک اللہ کا نام جو ہے یہ تو اللہ کی ذات کا نام ہے اللہ 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 کرنا سیکھ لیں ساری کائنات مل جائے گی اور اس کے لئے بڑا آسان نسخہ جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ زبان کی نوکو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکرائیں مو بند ہے پہلے کھولا ہے آپ یہ زبان کو ٹکرائیں اللہ 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 نکلتا ہے تو بس کہتے ہیں اس کی عادت ڈال لیں جیسے لوگوں کا انگلیاں چٹخانے کی عادت ہوتی ہے داڑی کے بال کھانے کی عادت ہوتی ہے پھر میں زبان کو دانتوں کی جڑ سے ٹکرانے کی عادت ڈال لیں نتیجہ کیا ہوگا آپ کا سانساس اللہ اللہ کے ساتھ ہوگا اور جب اللہ سانساس میں ہے تو پھر اللہ ہر وقت ساتھ ہوگا آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا خدا خدا تا کریں گے یہ وہ راز ہے بہت بڑا راز ہے بہت قیمتی راز آج کا قصہ یہ واقعہ بہت قیمتی ہوگی ہے اگر لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کریں بہت خوب